امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عفید سے ہوں گے اور اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو پیار و محبت والی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کی تمام مالی پرشانیوں کو تمام گیرے لو اُلجنوں کو اور تمام تکدیفوں کو اپنے فضل و قرم سے دور فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا تھا کیا سور خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے ایسے ہی اسی کے جمعے میں کتنے لوگوں نے یہ پوچھا تھا کیا خنزیر کا نام لینے سے وجود ٹوٹ جاتا ہے تو میرے پیارے دوستو سامین خواتین و حضرات یہ عوام میں یہ باتیں ویسے مشہور ہوگی ہیں اس جیسے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا یہ منگڑت باتیں ہیں کہ خنزیر سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے آپ اتنا چھوچیں کہ امام صاحب مسلح پہ کھڑے ہو کر تراوی میں نماز میں کتنی دفعہ سور خنزیر کا نام لیتا ہے اور سور کا ذکر اور خنزیر کا ذکر کئی مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کیا ان سب کی زبانیں ناپاک ہو گئی کیا امام صاحب کی زبان ناپاک ہو گئی پھر تو نماز ہی نہ ہوئی تو یہ ویسے منگڑت باتیں ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے یا وزو ٹوٹتے ہیں ایسے کوئی مسئلہ نہیں نہ زبان ناپاک ہوتی ہے نہ وزو ٹوٹتے ہیں ایسے بعض لوگ اس کا نام نہیں لیتے کہتے ہیں بری بات ہے بھئی کیوں نام نہیں لیتے جب اللہ پاک نے اپنی مقدس لاریب کتاب میں وَلَحْمَ الْحِنزیر کا ذکر کیا ہے یہ چیزیں حرام ہیں یہ حرام ہیں یہ حرام ہیں اگرچہ خنزیر سور جانوروں میں سب سے گٹھیا کم تر اور دیوس جانور ہے لیکن اس کا نام لینے سے نہ زبان ناپاک ہوتی ہے نہ وزو ٹوٹتے ہیں یہ منگلت باتیں ان پر حاضر قزمت یقین کیجئے اپنا خیال رکھئے نماز کے احتمام کیجئے اور قرآن و حدیث پڑی اور اس پر یقین کیجئے اللہ حافظ